اللہ مبارک اللہ محمد علیہ محمد انکا حضرت مجید سلام علیکم و رحم بلکار تین کلاس کے ہم نے جو آخری یہ ہمارا لیسن تھا وہ اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا اس کی ٹرانسشن بھی آنسننگ پرشن انگلی شیئر کا کام کافی انگلی شیئر کا کام کافی ہوں نے ملک کر دیا اب دوبارہ سے میں بھی جو ہے مکیش کر رہا ہوں جو ہے آپ کے پیراگراف آج آپ کا پیراگراف نمبر 11 ہے چالیس یہ پیراگراف ہوتے ہیں ان میں سے ایک آپ کو آنا ہے اور یہ لازمی ایکزیمز میں آتا ہے اور یہ آسان بھی ہوتا ہے اور یہ انتہان میں اچھے نمبر لینے کے لیے بہت ضروری بھی ہوتا تو آئیے دیکھیں پیراگراف نمبر 11 پیراگراف نمبر 11 ایک دفعہ اچھا ہے آج جو ہے اس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سمپل پاسٹ میں ہیں اور پاسٹ انڈاکیریٹ میں سمپل پاسٹ انسپونز ہیں گوز اور ور کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ناؤن پرو ناؤن ایڈجیکٹیو یہ آتا ہے اور جو پاسٹ انیفنیٹس کون سبت ہے جو اس میں ورگ کی سیکنڈ پور میں استعمال ہوتی ہے اس کو پاسٹ انیفنیٹس انڈنس ہے ٹھیک ہے اب جو آپ کو یہ دیکھئے ایک کبہ ایک کبہ پیاسا تھا پاسٹ سمپل پاسٹ ونس ایک کبہ کا ذکر ہے اکرو ایک کبہ وہ تھا ہرسٹی پیاسا ایک کبہ پیاسا تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا لیکن اس کو پہن پانی نہ ملا یہ کیا ہے پاسٹ انیفنیٹس ہی وہ فلیو پھوڑا سیکنڈ پھوڑا سیکنڈ پھوڑا سیکنڈ پھوڑا وہ ایک باب میں پہنچا ایک کبہ سیکنڈ پھوڑا وہ پہنچا ایک باب میں وہاں اس نے پانی کا ایک گڑا دیکھا ہی سا اس نے دیکھا پچھر پچھر گڑا اور پوٹر پانی کا دیر وہاں وہ بہت خوش ہوا وہ بہت خوش ہوا اس نے گڑے میں دیکھا ہی لکت انٹو دا پچھر ہی لکت انٹو دا پچھر گڑے میں پانی اتنا نیچا تھا کہ اس کی چونچ پانی تک نہ پون سکی پانی اتنا نیچا تھا کہ اس بی اس کی چونچ پھوڑ نٹ ریچ نہ پونسکی پانی تک گبہ سیانہ تھا یعنی اکل مند تھا دیکھو گوز گبہ تھا وائیس اکل مند اسے ایک ترکیب سوجی ہی ہٹ اپون اس کو ترکیب آئی اس کو خیال آیا اس کو ترکیب سوجی ہی ہٹ اپون اپ لین اس کو ایک پلین سجا ہنسوہ سوجا اس کو ایک ترکیب آئی ٹھیک ہے یہ ایک پراغرم ہو گیا اب اگلا پراغرم آپ بھی کرتے ہیں اس کا یہ جو پراغرم دین ہے یہ بہت اہم پیپرز کے لحاظ سے بھی بہت اہم یہ بڑا بار بار یہ پیپرز میں آتا رہا ہے اس کو دیکھیں آپ کو اڈائیس سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے اڈائیس سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے دیر لٹھ اپوائی انہ سمال ٹاؤن او جرمی دیر لٹھ رہتا تھا اپوائی ایک لڑکا ایک چھوٹے سے کسپے میں او جرمی 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 کے چھوٹے سے کسپے میں ایک لڑکا رہتا تھا مینن لٹھ اپوائی ایک لڑکا رہتا تھا انہ سمال ٹاؤن چھوٹے سے کسپے میں او جرمی جرمی اس کا نام جارج پریڈرک ہینڈل تھا اس نیم جارج پریڈرک ہینڈل یہ اس کا پھولا نام ہے اس کی بہرے جو اس کے تینوں لفظ ہیں اس کا پہلا پہلا لٹھ ایک کیپیٹل نام ہے جارج پریڈرک ہینڈل اس کا والد ایک مشہور دوکٹر تھا اس فیادر اس نےestlyاتا اور مشہور دوکٹر بوگے دوکٹر کے اس کا پہلنا مجھے اور ایک دن دے اور مجھے bolt کر پکا نے Weather کار اور میں آپ نے بے بیٹے سے جارج جارج تُم بھی ایک دن چھوٹ پاوگے جارج جارج آپ سمال اپنے ایک دن you will also win تم پاؤگے حاصل کروگے شہرد شاید تم بھی ایک بڑے ڈکٹر بنو دیریا جج perhaps شاید you will become تم بنو کے ایرے گریک ڈکٹر یہاں تو عظیم ڈکٹر اور یہاں عجد ایک عظیم منصر جورج نے جواب دیا جورج ریپلائی جواب دیا نہ میں ڈکٹر بنو چاہتا ہوں نہ جج نیدر I want to become نیدر a doctor نور جج I want میں چاہتا ہوں to become بنو نیدر نا تو آ ایک ڈکٹر ڈکٹر نور نا این اجد ایک جج میں اپنی زندگی موسیقی کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں I want میں چاہتا ہوں ڈکٹر وقف کرنا میلائج اپنی زندگی اور موسیقی کی اور وہ واقعی ایک بڑا موسیقہ بن گیا اور وہ واقعی بن گیا اگری موسیقی ایک بڑا موسیقی ون جی ایک دن ٹھیک ہے گھر بچوں یہ دو آپ کے پیراگرام تھے جو میں نے آدھ آپ کو کروائے ہیں ان دونوں کو اپنے اپنی ہومورگ ریجسٹر پر لکھنے ہیں اور سپیلنگ سپیچ جگرہ سے یاد کرنے ہیں ڈیک کیو موسیقی موسیقی